پانچ تاریخ کو میرے پاس بھی لینڈ لائن پہ فون آیا ایسی دو تین دن پہلے پانچ تاریخ فون آیا بہت بکواس سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں میرے بارے میں اور ہماری فیملی کے بارے میں بڑی بکواس دھم کیا تو مسلمانوں کو اس طرح دھمکیاں دینے سے مسلمان ڈھڑتے نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان تو مرنا جینا برابر سمجھتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے سارا مسجد فتح پوری کے شاہی امام کو فون کال کر کے کوئی دھمکیاں دے رہا ہے امام صاحب نے پورا معاملہ بتایا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ کئی دن سے چل رہا ہے امام صاحب نے اس پورے معاملے کو اگنور کرنے کی کوشش بھی کی اور جب بھی وہ فون آتا تھا تو فون اٹھا کر جب امام صاحب اس کی باتیں سنتے تھے تو فون کاٹ دیا کرتے تھے لیکن امام صاحب کا اس پورے معاملے پر کہنا ہے کہ پہلے تو وہ شخص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی کرتا تھا فون پر الٹی سیدھی باتیں کہتا تھا اور اس کے بعد شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو بھی دھمکیاں دیتا تھا پہلے مفتی صاحب کا آپ بیان سنیے فون بند کر دیا پھر دوبارہ فون آیا پھر بند کر دیا پھر دوبارہ فون آیا پانچ تاریخ کو بھی آیا سات تاریخ کو بھی آیا اور آج آٹھ تاریخ کو بھی صبح گیارہ وجہ ساڑھے گیارہ وجہ فون آیا دھم کیاں تو مسلمانوں کو اس طرح دھمکیاں دینے سے مسلمان ڈھڑتے نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان تو مرنا جینا برابر سمجھتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے سارا ہم نے افسران کو بتا دیا سارا جو فون آئے یہاں پر تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ذمہ داری سے رہیے اس پورے معاملے کو لے کر تھانہ لاہوری گیٹ میں شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم نے پولس کو شکایت بھی درج کرا دی ہے اب شاہی امام کی سیکیورٹی بڑھائی جائے گی یا نہیں بڑھائی جائے گی شاہی امام کی اس شکایت پر پولس ایکشن موڈ میں آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تمام چیزیں بات کی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم اپنے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ جہاں کہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے اس میں مسلمان ہو دلت ہو او بی سی ہو ایسی ایسٹی ہو یا پھر ہندو سمودائے کا کوئی شخص ہو ابھی کنیلال کا پورا معاملہ جو ہوا تھا اس پر سخت لفظوں میں شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم نے نندہ کی تھی کڑے شبدوں میں نندہ کی تھی اور ان دونوں ویکتیوں کے لیے کہا تھا کہ سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے لیکن پھر بھی شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو لگتار اس طرح کی دھمکیاں آنا یہ خود میں ایک بڑا اور جاج کا وشہ ہے کہ آخر کون ہے جو مسلمانوں کی اور انسانیت کی لگتار آواز اٹھانے والے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کے خلاف ایک بڑی سازش رچ رہا ہے کون سا وہ نمبر ہے جس سے فون کال آتے ہیں کون وہ شخص ہے کہ جو ڈاکٹر مفتی مکرم کو جان لیوا حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے پولس کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے معاملے پر کڑی جاج کرے اور جو بھی وہ شخص ہے اس کو فوراں گرفتار کر کے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا جائے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مفتی مکرم جب بھی کبھی آپ اکثر انٹرویوز دیکھتے ہوں گے ہم نے بہت سے انٹرویو ڈاکٹر مفتی مکرم کی کیے ہیں اس میں جب بھی مفتی صاحب سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو مفتی صاحب سب سے پہلے دیش کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جہاں کہیں کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں سرکار سے ہمیشہ مفتی صاحب کی اپیل رہتی ہے کہ موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں موجودہ حالات میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نبھائیں ورنہ دیش کے لیے حالات برے ہوتے نظر آئیں گے اور وہی ہو بھی رہا ہے لیکن اب سوالیہ نشان یہاں یہ ہے کہ کیا اس طرح کی بات کرنے والے ایسے مسلم دھرم گرو جو ہمیشہ آپ سی پیار محبت بھائی چارے کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں ظلم کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ہمیشہ جو بیان ان کے سامنے آتے ہیں وہ دیش ہت میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی بیان ان کا سامنے آیا وہ ہمیشہ ظالموں کے خلاف ہوا اور مظلوموں کی حمایت میں ہوا تو پھر مفتی مکرم صاحب کیوں نشانے پر ہیں آج کی اس ویڈیو میں سوال یہی ہے کہ کیا مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو دھمکیاں ملیں گی اور ایسے لوگوں کو دھمکیاں ملیں گی کہ جو صرف اور صرف دیش ہت کی بات کرتے ہیں ایک اتنی بڑی مسجد کے امام مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم جن کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے پوری دنیا جن کو نام سے جانتی ہے ان کو اس طرح کی دھمکیاں دینا حالانکہ تھانے میں اس پورے ماملے کی شکایت درج ہو گئی ہے مفتی مکرم صاحب کی طرف سے یہ شکایت تھانہ لاہوری گیٹ میں دے دی گئی ہے کہ اس طرح کے فون کالس آ رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ شخص پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتا ہے اسلام کو برا بھلا کہتا ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ساتھی ساتھ مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے مفتی صاحب نے کئی بار اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ فون لگتا رہا رہا بار بار آتا رہا اور مفتی مکرم صاحب کو دھمکیاں اس فون کے ذریعے دی جاتی رہی ہیں اب چنتہ کا وشہ یہ ہے کہ کیا مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو واقعی خطرہ ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر پولس کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پورے ماملے میں فوراں سترکتا دکھائے اور ترنت اس شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے نمبر کی جانچ کی جائے اور اس شخص کو گرفتار کیا جائے اب دیکھنا ہوگا کہ پولس کی طرف سے کب اس پورے ماملے میں کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اور مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم کو دی جانے والی دھمکیاں جس کے ذریعے آ رہی ہیں اس پر کب کارروائی ہوتی ہے پانچ تاریخ کو میرے پاس بھی لینڈ لائن پر فون آیا اسی دو تین دن پہلے پانچ تاریخ فون آیا بہت بکواس سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بارے میں قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں میرے بارے میں اور ہماری فیملی کے بارے میں بڑی بکواس فون بند کر دیا پھر دوبارہ فون آیا پھر بند کر دیا پھر دوبارہ فون آیا پانچ تاریخ کو بھی آیا ساتھ تاریخ کو بھی آیا اور آج آٹھ تاریخ کو بھی صبح گیارہ وجہ ساڑھے گیارہ وجہ فون آیا دھم کیا تو مسلمانوں کو اس طرح دھم کیا دینے سے مسلمان ڈھرتے نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان تو مرنا جینا برابر سمجھتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہے سارا ہم نے افسران کو بتا دیا سارا جو فون آئے یہاں پر تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ذمہ داری سے رہیے